بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز بور جس کے لیے میں چاہیے مزردہ چیز 200 گرام چکن 200 گرام شملا مش دو ادھر چلی سوس 2 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون کٹی لال مش 2 ٹیبل سپون گارلک لیسن پیس 2 ٹیبل سپون ریڈ کرمز اور ایک ادھر بریڈ اب ہم اس کا چکن دیار کریں گے اور اس کے لیے ہم ایک پین میں 2 ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کریں گے جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے لسن ادھر کا پیسٹ سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور اس کو پان سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو جائے جب چکن کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی سپائسٹ آئیڈ کریں گے نمک کالی مرچ کوٹی لال مرچ چیلی سوس سویا سوس ان سب سپائسٹ کو ڈالنے کے بعد ہم ان کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے اچھے سے مکس ہو جائیں اور ان سب کا فلیور ہماری چکن میں ایڈ ہو جائیں جب ہمارا چکن اچھے سے پک جائے گا تو ہم اس کے اندر شملا مرچ ایڈ کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر اس کو ہلکا ہلکا سوتے کریں گے ہمیں شملا مرچ کو پوری طرح گلانا نہیں ہے بس یہ ہلکی سی پک جائے اور اس کے اندر موجود پانی خوشک ہو جائے دو سے تین منٹ تک اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس کو کسی پلیٹ میں یا بول میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے بریڈ کے سلائسز کو ہم بیلنے کے مدد سے بیل لیں گے ہاف سلائسز کو ہم نے بیل لیا ہے اور ہاف سلائسز کو ابھی بیل کے دیں گے ان سارے سلائسز کو بیلنے کے مدد سے آپ باریک باریک بیل لیں ان سارے سلائسز کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم انہیں پیک کریں گے پہلے ہم ان بریڈ کے سلائسز کو پانی کی مدد سے اچھے سے گیلا کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کو بعد میں راؤنڈ شیف دیں تو اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے یا آپس میں اچھے سے چپک جائے اس کے بعد ہم ایک سپون کی مدد سے اس میں چکن آئیٹ کریں گے اور مزرلہ چیز آئیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پانی کی مدد سے ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے راؤنڈ شیف دیں گے اور دھیان رکھیں گے کہ یہ ٹوٹے نہ اس کے اچھے سے راؤنڈ شیف دینے کے بعد ہم اس کے پر بریڈ گرمز کوٹ کریں گے بریڈ گرمز کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال دے جائیں گے اور ون بائی ون کر کے سب ایسے ہی تیار کریں گے ایک پان میں اوئل دیں گے اور ون بائی ون کر کے دو سے تین منٹ ان کو اوئل میں فری کرنے کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ یہ نیچے سے جن نہ جائیں اور دونوں سائیڈوں سے لائٹ براؤن سا اچھا سا کلر آ جائیں اب دونوں سائیڈوں سے ان کا بہت اچھا سا لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ان کی فائنل لک سو یہ ہے ان کی فائنل لک یہ بہت ہی سافٹ اور چیزی بنے ہیں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں